اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میں ہوں آپ سب کے ساتھ ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ss-tech.sاجد تو فرنس آج کی اس ویڈیو ہم اپنے ایسٹی ایمل کی لیسن 5 کو سٹارٹ کریں گے جس میں ہم ایمیج کے ٹیگ کو کور کریں گے کہ کس لیگے سے ہم ایسٹی ایمل کے اندر ایمیج کو انسرٹ کرتے ہیں اور کس لیگے سے ہم پھر ہم اس کی پاپرٹیز کو چینج کر سکتے ہیں تو شریع ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے بلا آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے دیئے سبسکرائب کے بڈن کو کلک کر لیں ساتھ ہی دیئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہماری تمام لیڈیس اپ ڈیرز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو شریع فرنس اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں ہم اپنے ایڈیٹر کی طرف اور ایمیج کا ٹائنگ سٹارٹ کرنے کے لیے ہم لیتے ہیں آئی ایم جی ٹھیک ہے اور اس کو ہم یوں کلوز کر دیتے ہیں اب اس سے پہلے آپ کے پاس ایک ایمیج ہونا ضروردی ہے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے فولڈر کی طرف کچھ چینجنگ ہم نے کرنا ہے وہ ہم کر لیں میں ایک یہاں فولڈر بناتا ہوں ٹھیک ہے اور اسے میں ہم ایمیج کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں میں نے ایک ایمیج ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئے اس ایمیج کو میں اس فولڈر میں ڈال دیتا ہوں اور اس ایمیج کا نام میں چینج کر دیتا ہوں ایم جی ون ٹھیک ہے اچھا اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کوئی بھی ایمیج ڈاؤنلوڈ کریں تو اس کا فارمیٹ جو ہے وہ پاپر آپ کو پتا ہونا چاہیے کی کس فارمیٹ میں وہ ایمیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائپ ہو فائل یہاں کیا لکھا ہوا ہے جی پیچ اور اس کی ایکسٹینشن کیا ہے ڈاٹ جے کی جی یہ بہت امپورٹنڈ ہے اگر آپ ایسٹی میل کے اندر ایکسٹینشن کو پاپر نہیں لگائیں گے تو آپ کی ایمیج شو نہیں کرے گا تو چلی ہوں اپنے پیج کی طرف شلتے ہیں اب ایمیج کے ٹائگ کے اندر جو اس کا ایٹریبیوٹ ہے ٹھیک ہے ایس آر سی سورس ٹھیک ہے اب سورس میں ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ ہماری ایمیج کہاں پڑی ہے ٹھیک ہے ہماری ایمیج پڑی ہے ہمارا ایک فولڈر ہے ایمیجز کا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک ایمیج ہے آئی ایم جی وان ڈاٹ جی پی جی ٹھیک ہے یہ ہم پھر تو ہم نے اپنی چینجز کو سیف کر لیا ہے سیف کرنے کے بعد ہم براوزر پر چلتے ہیں اور براوزر پر چلتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو ایک ایمیج نظر آ رہی ہے اس ٹی ایم ایم کی ٹھیک ہے تو یہ ایمیج ہم نے ابھی ایمپورٹ کی ہے اس ڈاگ کے تھوڑا ٹھیک ہے اور اب ایک کام کرتے ہیں ہم اب کچھ اور ایٹریبیوٹس اس کے ایڈ کرتے ہیں اگر ہمیں اس کی ویڈ چینج کرنی ہے ویڈ میں اس کی کر جاتا ہوں اس کو سیف کرتے ہیں واپس چاہتے ہیں اور اسے ریفریش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب نے دیکھا کہ اس کا سائز چینج ہو گیا ہے اسی طریقے سے ایمیج کے کچھ اور ایٹریبیوٹس ہیں جیسے کہ ایٹریبیوٹس ہوتا ہے جسے الٹرنیٹیو ٹیکس کہتے ہیں ہم یہاں کہہ دیتے ہیں کہ کہ picture is not available ٹھیک ہے اور اب دیکھیں بیسیکل کیلئے اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہمیں یہ کچھ شو نہیں کرے گا ٹھیک ہے لیکن فار ایزمپل اب ہم picture add کرنے میں کوئی مسٹیک کر دیتے ہیں یا کچھ اور ایسا ایرار آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر ایک ٹیکس لکھا وہ آ رہا ہے picture is not available جو ہم نے یہاں پر picture کے alternate کے مطابق ہم نے یہاں کیا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ alternate text آپ نے ڈال دیا اور اس کے بعد ہم اور کیا add کریں گے فور ایزمپل ٹائٹل دیکھتے ہیں ڈال دیکھیں ڈال دیکھیں save کیا جیسے ہی اور ہم جب ماوس لے کر آئیں گے تو ماوس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس picture کا جو title ہے وہ ڈال دیکھیں ڈال دیکھیں تو یہ کچھ بیسک ایٹریبیوٹس تھے image کے جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں اور یہی طریقہ ہے کہ آپ image کو اس طریقے سے ڈال دیکھیں ڈال دیکھیں تو فرنز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈال دیکھ سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نیا ڈال دیکھ اور کچھ نئی چیزیں بتائیں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن چاہتے جاتے آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے آخر میں اللہ حافظ موسیقا موسیقا